موسیقی مزفر آباد نے جذباتی خطاب کہا بھارت آزاد کسمیر پر حملہ کر سکتا ہے مگر ہم نے اپنی پھل جڑیاں شب برات کے لیے نہیں رکھی فاشیسٹ موڈی کے اقدامات اسے لے ڈھوپیں گے اگر مقبوضہ کسمیر میں سب ٹھیک ہے تو راہل گاندھی کو کیوں نہیں جانے دیا گیا بلاول بھٹو کی موڈی حکومت پر تنقید پی ٹی آئی سرکار پر بھی تیر برسا دیئے کہا وزیراعظم کس مو سے کشمیر کی بات کریں گے انہوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا کشمیریوں کے قاتل کے لیے وارڈ چیرمن سینٹ نے متحدہ ربا مرات کا دورہ منصوب کر دیا سادق سنجرانی کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا موڈی حکومت کشمیری مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہی ہے ایسے ماحول میں دورہ کشمیر کشمیریوں کی کشمیریوں کے دلازاری کا سبب بنے گا چیرمن سینٹ نے کہا پاکستان کشمیریوں کی جہد جہد ازادی کی بھرمور حیمارت کرتا ہے اصل میں پاکستان بننے کا اب وقت آگیا ہے پچیس کروڑ ہندوستان کے مسلمان بائیس کروڑ پاکستان سے مل کر ایک عظیم پاکستان بنائیں گے اور ایک ایک مسلمان کی ہندوستان میں حفاظت کریں اصل پاکستان بننے کا وقت آگیا پاکستان اور بھارت کے مسلمان مل کر ایک عظیم ملک بنائیں گے شیخ رشید کا مظفر آباد نے جذباتی خطاب کہا بھارت آزاد کشمیر پر حملہ کر سکتا ہے مگر ہم نے اپنی پھل جڑیاں شب برات کے لیے نہیں رکھی فاشیسٹ موڈی کے اقدامات اسے لے ڈوبیں گے یہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ تو حقوق دے رہی ہیں اچھے چیزیں کر رہے ہیں جمہوری کو ہوتے ہیں تو آپ کا ملک اپوزیشن لیڈر کو آپ نے کیوں روکا ہے اگر مقبوضہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے تو راہل گاندھی کو کیوں نہیں جانے دیا گیا بلاول بھٹو کی موڈی حکومت پر تنقید پی ٹی آئی سرکار پر بھی تیر برسا دیئے کہا وزیراعظم کس مو سے کشمیر کی بات کریں گے انہوں نے اپنے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا کشمیریوں کے قاتل کے لیے وارڈ چیرمن سینٹ نے مجہدہ ربہ مرات کا دورہ منصوب کر دیا سادق سنجرانی کہتے ہیں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو نافذ کر رکھا موڈی حکومت کشمیری مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہی ہے ایسے ماحول میں دورہ کشمیر کشمیریوں کی کشمیریوں کے دلازاری کا سبب بنے گا چیرمن سینٹ نے کہا پاکستان کشمیریوں کی جوہد جوہد ازادی کی بھرمور حیمارت کرتا ہے